بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تصویر میں نظر آنے والے شخص کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں کہ آخر اس شخص کا جسم نیلا کیوں ہے میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف نمبر ون دوستو آپ میں سے اکثر لوگوں نے چھوئی موی کا پودہ تو ضرور دیکھ رکھا ہوگا جس کو چھونے سے اس کے پتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بند ہو جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ ایک ایسے پودے کے بارے میں جانتے ہیں جو ہر وقت ڈانس کرتا رہتا ہے یہاں دوستو اس پودے کو ڈانسنگ پلانٹ یا پھر ٹیلی گراف پلانٹ کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نیم کوڈریو کولیکس موٹوریوس ہے یہ پودہ ایشیای ممالک جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، چین، کمبورڈیا، انڈونیشیا، ملائشیا اور سری لنکا وغیرہ میں عام پایا جاتا ہے ناظرین اس پودے کے پتوں میں ایک جوڑ ہوتا ہے جو ان پتوں کو مختلف زاویوں پر گھومنے میں مدد فرام کرتا ہے اور ان کی گھومنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پتے سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لاسکیں جبکہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ پودے تیتلیاں کو اپنے پتوں کی اوپر انڈے دینے سے روکنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں یہ پتے عام طور پر تین سے پانچ منٹ تک مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں جن انسانی آنگ سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے نمبر ٹو دوستو آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ لوگ اکثر برباری کو ہی دیکھ کر ٹٹر جاتے ہوں گے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم درجہ حرارت کب کہاں اور کتنا ریکارڈ کیا گیا یہاں دوستو یہ اتنا کم درجہ حرارت تھا کہ سینسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں زمین کوئی دوسرا سیارہ لگنے لگا تھا ناظرین ہماری زمین پر سب سے کم درجہ حرارت بریازم انٹارٹیکہ میں ریکارڈ کیا گیا اور اس کی شدد مائنس 144 ڈگری فارن ہائٹ تھی جو کہ تقریباً مائنس 97.8 ڈگری سینٹیگریٹ بنتی ہے اور یہ درجہ حرارت سن 2004 سے سن 2016 کے درمیان کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران ریکارڈ کیا گیا اس سے پہلے دنیا کا سب سے کم درجہ حرارت روس کے بنائے ہوئے ایک تحقیقات ادارے واسٹیک سٹیشن نے بھی انٹارٹیکہ میں ہی ریکارڈ کیا تھا اور اس کی شدد مائنس 128.6 ڈگری فارن ہائٹ یعنی مائنس 89.2 ڈگری سینٹیگریٹ تھی اور یہ درجہ حرارت 21 جولائی سن 1983 کو ریکارڈ کیا گیا تھا ناظرین موجودہ کام ترین درجہ حرارت انٹارٹیکہ کے وست میں سیٹلائٹ کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج کبھی بھی نہیں نکلتا زمین پر سر ترین مقام کی تلاش کی ریسہ ازدان انٹارٹیکہ کے بلند ترین مقام پر گئے جس کی اچھائی 13300 فیٹ بنتی ہے اور یہ جگہ برف کی چادر کی وجہ سے ایک گمت کی طرح نظر آتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے برف کے ٹیلے ہیں جو اس علاقے کو ہوا سے بچاتے ہیں اور یہاں آ کر ہوا کے دباؤ کو کم کر دیتے ہیں ناظرین یہ اتنا کم درجہ حرارت ہے کہ اس درجہ حرارت پر لی ہوئی چند ساسیں فیپڑوں میں ہموریجنگ کا سبب بن سکتی ہیں یعنی فیپڑوں کو پھاڑ سکتی ہیں اور انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے نمبر 3 دوستو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیلہ رنگ استعمال ہوتا ہے مگر دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ تصویر میں نظر آنے والا انسان کون ہے اور اس کی سکن کیسے نیلی پڑ گئی اگر نہیں تو چلیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں دوستو تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام پال کیرسن ہے اور اس کا تعلق امریکہ سے ہے سندورہ ساتھ میں ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پال کے جسم کا رنگ نیلہ پڑ گیا ہے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ پال اپنے جسم میں پیدا ہونے والی مختلف اندرونی اور جلدی بیماریوں سے بچنے کے لیے گھر پر تیار کردہ سلور کورو رائٹ کا محلول استعمال کرتا رہا ہے کیونکہ اسے سلور پر مکمل یقین تھا لہذا وہ جے محلول کذشتہ کئی سالوں سے استعمال کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا جسم مکمل طور پر نیلہ پڑ گیا تھا ناظرین ایسی کنڈیشن جس میں انسانی جسم نیلہ ہونا شروع ہو جائے اسے سائنٹیفک زبان میں آرگیریہ یا آرگیریوسس کہتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سلور یعنی چاندی یا اس کے زراد سے بنی ہوئی میڈیسن یا دوسری اشیاں کا استعمال حد سے زیادہ اور لمبے عرصے تک کرنا شروع کر دے اور ایسے انسان کو آرگیریک کہتے ہیں ماضی میں چاندی سے بنی ہوئی اشیاں یا چاندی کے زراد کو بطور میڈیسن مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے عام استعمال کیا جاتا تھا مگر سن انیس سو چالیس میں انٹی بائیوٹک میڈیسن پینسلین کے آنے کے بعد چاندی سے بنی عدویات کا استعمال ترک کر دیا گیا ناظرین پال کا انتقال سن 2013 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا تھا نمبر فور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا کے علاقے لیمبرگ میں ایک ایسا جادوی پول واقعہ ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے اس پول کا نام دی آرچڈ فارس سے کولی ہے اور یہ روشنیوں کا ایک ایسا حیرت انگیز تلسماتی پول ہے جو یقینی طور پر ایک طرف تو انڈونیشیا کے مقامی افراد کے لیے بڑی پسندیدہ جگہ ہے تو دوسری طرف بیرون ملک سے آنے والے سیاہوں کے لیے بھی بہت پرکشش مقام ہے بلا شبہ اسے قرآن عرض کے حسین ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے اور یہاں سہر و تفریقی غرض سے جانے والے نوجوان سیاہ اس کی سہر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ناظرین روشنیوں کا یہ حیرت انگیز اور تلسماتی پول جس جنگل میں واقعہ ہے یہ ایک فضائی یا ہوائی جنگل کہلاتا ہے جہاں انڈونیزیا میں پائے جانے والے دنیا بھر کے سب سے حسین و جمیل اور نادر و نایاب اقسام کی پھولوں کی تقریباً بیس ہزار سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں لیکن ان میں اس جنگل کی سب سے خاص اور نادر چیز لکڑی سے تیار کیا ہوا وہ نادر زبردست اور شاندار پول ہے جو اس تلسماتی جنگل کے بیچ و بیچ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اور رات کے وقت تو اس کی شان ہی اس وقت بڑی انوکھی اور نرالی دکھائی دیتی ہے جب یہ پول الیکٹک لائٹ سے جگمگاہ اٹھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے رات کے وقت میں جنگل کے بیچ و بیچ روشنی کے حسین موتی ٹانگ دیے ہیں جن کی وجہ سے پورا ہی جنگل جگمگاہ اٹھتا ہے نادرین رات کے وقت جب ہر طرف روشنیاں جن اٹھتی ہیں تو ان خوبصورت روشنیوں کی وجہ سے جنگل کو گارڈن آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے نمبر 5 دوستو دنیا میں ایسے بہت سے علاقوں کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا جہاں عورتوں کے جانے پر پابندی ہے مگر آج میں آپ کو ایک ایسے انوکھے علاقے کے بارے میں بتاؤں گا جہاں صرف عورتیں ہی جا سکتی ہیں اور وہاں کسی بھی مرد کے داخلے پر مکمل پابندی آئید ہے یہاں دوستو یہ علاقہ بریازم یورپ میں واقعہ ملک فن لینڈ کا حصہ ہے اور فن لینڈ کا ایک جزیرہ ہے جیسے سپر شی آئی لینڈ کا نام دیا گیا ہے اس کا رقبہ 8 شہر یا 4 اکڑ ہے اور یہ بہیرہ بالٹک کے ساحر پر واقعہ ہے اور انتظامی طور پر فن لینڈ کے شہر روز برک کا حصہ ہے اس جزیرے کو سن 2017 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور کاروباری شخصیت کرسٹینہ روت نے تقریباً 6 کروڑ امریکن ڈورز میں خریدا اور صرف عورتوں کے جزیرے میں بدل دیا ناظرین یہ جزیرہ خوبصورت نخلستانوں سفید ریت کے سائلوں لگجری ہوتیلز اور دوسری ایسی بہترین سہولتوں کا مسکن ہے جو اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی جون 2018 میں اس جزیرے کو سپر شی کمیونٹی کے زیر انتظام لاکر عورتوں کے لیے کھولا گیا اس کمیونٹی اور جزیرے کی سربراہ کرسٹینہ روت کے مطابق اس جزیرے کو بنانے کا مقصد خواتین کو ایسا محول فرام کرنا ہے جہاں وہ ہر قسم کے سماجی اور معاشرتی دباؤ سے آزاد ہو کر رہ سکیں لیکن دوستو یہاں جانا ہر عورت کے بس کی بات نہیں کیونکہ یہاں پر صرف ایک ہفتہ گزارنے کے لیے کسی بھی خاتون کو 3500 سے 4000 پاؤنڈز یعنی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ سے ساڑھے چھے لاکھ روپے ادا کرنا پڑتے ہیں اور اس دوران ان کو پرتائش سہولتیں اور دیگر صحت مندانہ ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں ناظرین مردوں کے داخلے پر پابندی کی سوال کے جواب میں کرسٹینہ روت کا کہنا تھا کہ یہاں پر مردوں کا داخلہ اس لئے ممنوع کیا گیا ہے تا کہ عورتیں کسی خوبصورت مرد کو دیکھ کر صحت مندانہ ایکٹیوٹیز کو چھوڑ کر میک اپ پر توجہ نہ دے سکیں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ یوگا، کوکنگ کلاسز، واکنگ اور دیگر صحت مندانہ ایکٹیوٹیز کی طرح توجہ رکھ سکیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی نالج سے بھرپور ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی قیمتی معلومات آپ تک پونٹتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے نیز میری حوصلہ افضائی کے لیے کمیٹ باکس میں اپنی فیڈبیک سے بھی ضرور آگاہ کریں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ